گریٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا تخمینہ ایک ہزار عرب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے تین سو ستر عرب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز بھی شامل ہے آئندہ مالی سال دوہزار اکیس بائیس کا بجٹ آج پیش کرے گی صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اسیمبلی جلاس میں بجٹ پیش کریں گے بجٹ کا تخمینہ ایک ہزار عرب سے زائد رکھنے کی تجویز شامل ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے تین سو ستر عرب روپے سے زائد بجٹ مختص کرنے کے علاوہ قبائلی ظلہ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ایک سو بیس عرب روپے رکھنے کی تجویز شامل ہے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے پچیس فیصد اضافے کی تجویز مہانہ اجرت کم سے کم اکیس ہزار روپے کرنے کی تجویز دی گئی گریٹ انیس سے گریٹ بائیس کے ملازمین کے لیے دس فیصد اضافے کا امکان ہے اگلے مالی سال میں قدمات کی فرہمی کی منصوبوں سمیت جاری ترقیاتی سکیمز کے تکمیل کے لیے زیادہ فنڈز مختص کرنے کی تجویز بھی شامل ہے صحت کارٹ میں جگر کی پیونت کاری اوپی ڈی کو شامل کرنے کی تجویز شامل ہے کسان کارڈ اور غریبوں کے لیے راشن کارڈ دینے کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے بجٹ میں احساس پروگرام کے تحت قبائلی اسلام میں وظیفہ دینے کی تجویز ہے فنڈ کاروں آدھا کاروں کی امداد کے لیے پات سو ملین روپے انڈاؤمنٹ فنڈ رکھنے کی تجویز بھی شامل بجٹ کے لیے خیبر پختونخواہ اسیمبلی کا اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا خیبر پختونخواہ کے آئینہ مالی سال کے بجٹ میں مزدور کی کم از کم اجرت 21 ہزار روپے کرنے کا اعلان تو کیا گیا لیکن ابھی تک زیادہ تر مزدور پہلے سے نافذ 17500 روپے تنخوابی سے لینے سے محروم ہیں اس صورتحال میں کے پی چیمبر آف کامس انڈسٹری کے صادرنی حکومت کے نئے اعلان کو بوجھ کرا دی دیا وزیرالہ محمود خان نے مزدوروں کی اجرت 21 ہزار تو کر دی لیکن یہ اعلان اعلان ہی رہ گیا پشاور میں مزدور اب بھی سابقہ اعلان کرتا اجرت سے محروم ہے میں تقریباً اس میں 178 سال سے کام کر رہا ہوں تو میری تنخواہ ابھی تقریباً جب آدھری ہوچے تو 12 ہزار 13 ہزار بن جاتی جب ٹوٹی ہوچے تو وہ اس کا پیسے کارتے ہیں ظلم در ظلم ایک تو کم تنخواہ اور پھر اس کا حصول بھی انتہان بن گیا اس نے پہلے دن مقرر کیا ہے پانچ تاریخ سے پہلے تنخواہ دیتے ہیں ابھی پانچ تاریخ بھی گزر گیا ہے پندرہ تاریخ آیا ہے اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ لیٹھ ہے لیٹھ ہے پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیپی چیمبر آف کومنٹس ان انڈسٹری کے صدر نے حکومت کے نئے اعلان کو بوجھ قرار دے دیا گورنمنٹ نے منموم ویج کی انکریز کیا ہے جس کی وجہ سے کافی بوجھ پڑے گا کاروباری طبقے پر اس کے ساتھ ہم نے ہمارا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دے تاجروں کو اور انڈسٹریز کو جتنی دیئے اس سے بھی زیادہ دے کیونکہ آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اتنے تقلیب میں سے تاجر گزریں ان کو اور ریلیف دے ہی چاہیے ایک جانب سنتکار حکومتی اعلان سے ناکھوش ہیں تو دوسری جانب مزدوروں نے حکومتی اعلان پر عمل درامت کی امیدیں لگا لی ہیں بلوچستان کا پانچ سو ارب حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی پیش کریں گے غیر قان ترقیاتی مد میں تین سو ستر ترقیاتی مد میں ایک سو چالیس ارب روپے مختص کرنے کا امکان ہے بجٹ خسارہ کم و بیش سو ارب روپے تک ہوگا بلوچستان کو آئندہ مالی سال میں مجموعی طور پر چار سو ارب روپے کی آمدن حاصل ہوگی ملازمین کے مطالبے پر بھی بجٹ میں غور کیا گیا ہے بلوچستان کا پانچ سو ارب حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی پیش کریں گے بجٹ میں پانچ ہزار کے قریب آسامیہ تقلیق کی جائیں گی ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کر رہے ہیں ہیلت انچورنس سکیم کے لیے ساڑھے پانچ ارب مختص کیے گئے ہیں صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی کی پریس کانفرنس گہا بجٹ میں سب کو یقصہ رکھا گیا ہے ملازمین ہمارے صوبے کے ہیں اور اس صوبے کی خدمت میں انہوں نے خلیدی کردار ادا کیا ہے تو دیفنیٹلی جو بھی حکومت ہوگی ملازمین کے جو مطالبات ہیں وہ سنے گی ہم نے ان کو بہتر سنائے ظہور بلیدی کا مزید کہنا تھا کہ باقاعدہ بجٹ تقریر میں تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کیا جائے گا اور صوبائی بجٹ میں نظرانداز کیوں کیا بلوچستان میں اپوزیشن کا مختلف شہراہوں پر احتجاج اہم شہراہ بند ہونے سے متعدد مقامات پر گاڑیوں کی کتارے لگی رہی اپوزیشن رہنماؤں اور ارکان نے بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ لگا لیا کہتے ہیں آئندہ بجٹ کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ لگا لیا اہم شہرائیں بند ہونے سے متعدد مقامات پر گاڑیوں کی کتارے لگ رہی ہیں ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا آنہ عبدالواز سے نے پریس کانفرنس میں کہا کہ دو بجٹ میں ہم نے حکومت کو موقع دیا اب مزید تباہی نہیں دیکھ سکتے انہوں نے بجٹ ملتوی کرنے کا مطالبہ کر ڈالا تین ساتھ ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا تین ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اب مزید اس تباہی کا نمہ آپ کو اجازت دیتے ہیں جب تک بردچستان کے نمائندوں کو اور ان سیاسی جماعتوں سے آپ مشاورت دکھ کر کے تو ہمارا یہ فجاء جاری رہے گا مولانا عبدالواز سے کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت یہاں آئے اور بجٹ پر مل کر مشاورت کرے شہباز شریف کہتے ہیں آپوزیشن کا فیصلہ ہے مہنگائی ہوئی تو بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے وزیر خالدان نے کہا کہ بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں سنا ہے 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں عوام کی اگر جیب خالی ہے تو بجٹ جالی ہے جالی بجٹوں نے 50 لاکھ لوگ بے روزگاری کے اندھیرے میں دھکیل دیئے بجٹ کے 66 صفات میں ہر صفحے پر غربت اور مہنگائی تھی لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جالی ہے یہ کہنا کہ ہم آئیں گے نیا پاکستان بنائیں گے آئیں گے ہم غریب اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں گے کہ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا ایک صوبہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان کو لے کر بلکہ نفتیں پیدا ہوتی ہیں جیلیسی پیدا ہوتی ہے چاہے افانستان ہو یہ سیری ریلائیبل انفرمیشن ہیں کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں اپوزیشن کا یہ بقاعدہ فیصلہ ہے کہ واقعی اگر یہی صورتحال ہے مہنگائی کا اور طفان آئے گا غربت بڑھے گی تو ہم انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالی ہمیں بحمد دے گا ہم اس بجٹ کے خلاف سیزا پلائیوی دیوار بن جائیں گے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے پرسد عمر کا رد عمل کہا اپوزیشن لیڈر کی تقریر حقائق کے برعکسی آپ کو وزیراعظم کے پارلیمان میں نہ آنے کا گلہ ہے کاش اپنے بھائی جس کے آپ زمانتی بھی ہیں ان کے بھی نہ آنے کا گلہ کرتے مسلم لیگ کی حکومت ملک بھر میں تھی منصوبے صرف پنجاب کے گنوائے قائد حص پر اکتلاف کو بیس ملٹ تک بتانا پڑا کہ انہوں نے ڈینگی کے وقت کیا کیا کرونا وبا کے خلاف ہمارے اقدامات کی گواہی عوام نے دی اور پوری دنیا نے تعریف کی وزیراعظم کے پرائیم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کمی کا گلہ ہے تو خدا رہا وہ پاکستان کے سابقہ وزیراعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں جس کے آپ زمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائے مسلم لیگ نون کی حکومت رہ چکی ہے خیبر پفتونخواہ خیبر پفتونخواہ کے عوام آزاد فیصلے کرنے والے عوام ہیں ان کو کارکردگی پسند نہیں آتی تو وہ کسی کے ناروں کے پیچھے ووٹ نہیں ڈالتے وہ کہہ رہے تھے کووڈ کا مقابلہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کووڈ کا مقابلہ ٹھوسٹ نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں آپ کو پہلے بتایا دنیا نے کیسی تعریف کی الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں چار فیصد اضافہ ہوا ایسا اضافہ ہوا کہ اوپوزیشن دنگ رہ گیا آج تک سمجھ میں نیارہ کہ یہ اضافہ کیسے ہوا لیڈر اف اوپوزیشن صاحب نے جو تقریر کی وہ اتنی تفصیل میں تھی کہ اگر میں اس کا جواب دینا چھو تین دن ہلڑ بازی کے بعد معاملات سمحل گئے دست و گریبہ رہنے والوں نے ہاتھ ملا لیے حکومت اور اوپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس احسن انداز میں چلانے پر متفق اسپیکر نے ساتھ ارکان کے پارلیمنٹ میں داخلے پر آئیت پابندی ختم کر دی اوپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی اسپیکر کو با اختیار بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا مفاہمت کام کر گئی اسپیکر اصد قاسر کی کوشش رنگ لی آئیں قوم اسمبلی میں تین روز کی ہنگامہ رائے کے بعد محول بدل گیا ایوان میں امن و امان دیکھنے میں آیا ارکان اپنی اپنی نشستوں پر خاموشی سے بیٹھے رہے آخر کار اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تقریر مکمل کرنے کا موقع مل گیا